موسیقی انبوکسنگ دکھانے لگا ہوں یہ آج سے ایک افتہ پہلے بھی میں نے مغایا تھا جس کا یہ کھلا ہوا ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا والا ٹرائپورڈ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ڈبا ہے بڑا والا ٹرائپورڈ جو بیالی سنجھ کا ہوتا ہے اور ابھی یہ ڈبا خالی ہے کیونکہ اس پر ابھی میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ایک چھوٹا فلیکسیبل ٹرائپورڈ مغایا تھا ادراز بھی کیسے لیکن جس وقت میں اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کو میں نے ڈبے کو اپن کیا اور اس فلیکسیبل ٹرائپورڈ کو میں نے جب دیکھا تو یہاں پر یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ایک فلیکسیبل کی یہ حصہ جو ہے ٹرائپورڈ کا یہ حصہ جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یعنی جب ہم اس کو اس کی جو ہے یہ ٹانگیں جو اس کی کھولتے ہیں ہم تو یہ اگر تھوڑا سا زیادہ زور لگاتے ہیں تو پھر یہ باہر آ جاتی ہے کیونکہ یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ اس کی لکیر پڑی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو باقی جبکہ یہ والا جو بڑا والا ہے ڈیلی سنجھ کا جو سٹینڈ تھا بڑا سٹینڈ یہ بلکل ٹھیک تھا اور یہ بھی باقی ٹھیک ہے پس یہاں سے تھوڑا سا یہ لائن اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ تھوڑی اس جگہ ٹوٹی ہوئی ہے جس کے ویسے ہی لائن یہ والی ٹانگ جو اس کی یہ پکی نہیں ہے ورنہ ویسے معمولی سے اگر ہم زیادہ زور نہ لگائیں تو اس طرح کام اس سے ہم لے سکتے ہیں لیکن چونکہ ظاہر بات ہے چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی خراب تھی تو میں نے کال کی ان کی ہیلپ لائن پر ویسے ان کی جو ریٹرن پاریسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز خراب ہو اس کو اسی طرح ڈبے میں پیک کر کے دوبارہ ان کو بیج گیا جاتا ہے پھر وہ وہاں سے بیجتے ہیں تو یہ لمبا کام ہے میں نے سوچا کہ یہ دو ڈائی سو ایروپے کی چیز کے لیے اب میں دوبارہ اس کو پیک کروں گا دوبارہ میں ان کو بھیجوں گا پوسٹ کروں گا تو یہ بڑا لمبا کام ہے میں نے ہیلپ لائن پر کال کی اور ان کو بتایا کہ چھوٹا والا فلیکسی بال جو ہے وہ جوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو ان کے نمائندے نے کوئی زیادہ میرے ساتھ بیس نہیں کی بلکہ اس نے کہا کہ میں مطلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ کی شکایت بیج دیتا ہوں اور وہ آپ کا جو مکمل جتنی پیمنٹ ہے جتنے جو آپ کے پیسے ہیں یعنی گیارہ سورتے میرے لگے تھے میں نے ڈاک خرش چنیت تو وہ ہم آپ کو ری فنڈ کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے مجھ سے کوئی زیادہ بیس نہیں کی کیا ٹوٹا ہوا ہے کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے بس میں نے کہا ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا بل آپ کے سارے پیسے مکمل پیسے گیارہ سورتے ہم نے آپ کو ری فنڈ کر دیئے تو اگر آپ اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو اتنا کاؤن نمبر دیں ہم وہ پیسے آپ کے اس کاؤن میں بھی بیج دیں گے اور اگر آپ پیسے واپس لینا چاہتے ہیں کوئی اور چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک کوڈ جاری کریں کہ وہ کوڈ جو بھی چیز آپ خریدنا چاہیں ویب سائٹ پر وہاں پر جا کر آپ کوڈ ڈالیں گے تو وہ گیارہ سورتے اس میں سے مائنس ہو جائیں گے لیکن میں نے کہا میں پیسے تو واپس لینا چاہتے ہیں مجھے کوڈ دے دیں تو انہوں نے دو دن کے اندر اندر یہی چھوٹا والا فلیکسیبل اور یہی بڑا والا سٹینڈ اسی کا میں نے دوبارہ آرٹر دیا اور وہاں پر میں نے کوڈ ڈالا اور پیسے واپس لینا چاہتے ہو کر زیرو ہو گئے اور مفت میں اب یہ دوبارہ آج مجھے ڈاک ملی ہے اور یہی چیز دوبارہ یہ ڈبا مجھے ملا ہے اس میں یہی فلیکسیبل ٹرائپورڈ اور بڑا والا سٹینڈ موجود ہیں تو بعد میں میں نے جب ایمیل دیکھی تو ایمیل میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ یہی چیز دوبارہ لیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ کے گیارہ سو روپے ہم نے ریفنڈ کر دی ہیں اور جو چیز آپ کے پاس پہلے آپ کے پاس آئی ہے وہ فری میں آپ کی ہوگی تو اس طرح یہ جو ہے یہ بھی مجھے مفت میں مل گیا چلیں یہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن یہ والا بڑا سٹینڈ جس پر ابھی میں نے موبائل لگایا ہوا یہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی سروس ہے دراز پی کے کی جو انہوں نے فراہم کی ہے معمولی سی خرابی کے وعے سے انہوں نے پورے گیارہ سو روپے مجھے واپس دے دیئے ابھی میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایڈریس کی جو چٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پیر میں نے اوپن کر دیا تھا اس کو میں اس کو جب ہم اس کی ڈبیں کھولتے ہیں تو اس میں سب سے اوپر جو ہے یہ ان کے کچھ پیپر ملتے ہیں جس میں یہ ان کی کچھ شرائط تو ضوابط ہیں اور یہ ان کی ریٹن پالیسی ہے پوری وہ لکھی ہوئی ہے اور یہ بل ہے جو ایک دیکھیں ٹرائپورڈ ہے بڑا والا سٹینڈ اور ایک فیکسی وال اور ایک موبائل ہولڈر ہے جس میں موبائل پکڑا جاتا ہے اور ٹوٹل نو سو چاس روپے بل ہے اور ایک سو چاس روپے ڈاک فرج ہے اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھتا ہوں اس کے اندر پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک یہ چھوٹا والا فلیکسیبل ٹرائپورڈ مل جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ خراب والا خراب تو نہیں بس معمولی سا یہ لائن ہے اس میں چھوٹا ہوئی اس کی یہ ٹانگ جو ہے اس میں پکی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ پھر یہ ایک موبائل ہولڈر ہے جو اس فلیکسیبل ٹرائپورڈ کے اوپر یہاں پر لگ جاتا ہے اور بڑے سٹینڈ پر بھی لگ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے موبائل اچھے طریقے سے تکھا جاتا ہے اور پھر یہ وہ بڑا والا سٹینڈ ہے جس جو میں نے ملوایا ہے اور یہ اب میرے پاس سمجھ لیں کہ میرے پاس دو ہو گئے ہیں ایک میں مجھے فری میں مل گیا ہے اسے جب ہم کھولتے ہیں تو یہ اندر ایک چھوٹا سا بیگ ہے اس کے اندر یہ پیک ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ سٹینڈ نکلتا ہے جو پلاسٹک کے اندر اچھی طریقے سے پیک کیا ہوا ہے اور جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس میں یہ سٹینڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے چھیک ہے جی ابھی میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں پھر بیالی سے انچ اس کی جو ہے انچائی ہوتی ہے یہ اس طرح اتنا بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ اس کو اگر ہم نے مزید انچہ کرنا ہو تو یہ یہاں سے بھی انچہ ہو جاتا ہے اور اتنا انچہ ہونے کے بعد پھر اس کو ہم یہاں پر ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر اس کی یہ جو ہے اس کی ٹانگیں ہیں ہم ان کو کھول سکتے ہیں تین اس کے حصے ہیں سٹیپ ہیں ایک یہ ہے اسے ہم نے کھولا اور پھر یہاں پر بند کر دیا دوسرا سٹیپ یہ ہے بلکہ پہلا سٹیپ ہے دوسری ٹانگ کا اور پھر یہ ہے تو ہم اس کو اتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے میں مزید سٹیپ جو ہیں وہ اپن کرتا ہوں سارے کو میں کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے جو یہ مکمل سٹینڈ ہے جس کی انچائی بیالیس انچ سکینڈ چاہی ہے اس میں میں پھر مزید جو ہے یہ یہاں پر وہ موبائل ہولڈر وغیرہ یا کیمرہ جو آپ نے لگانا ہو وہ یہاں پر لگ جاتا ہے اور یہ بھی موب کرتا ہے یعنی اس طرح اگر آپ نے کرنا ہو تو اس طرح بھی ہو جائے گا ایسے بھی ہو جائے گا جس طرح آپ نے کرنا ہو جہاں پر وہاں پر جا کر اس کو ایسے یہاں سے لگ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اس کی موون یہ ہے اور یہ یہاں سے ہوتا ہے اس کو جہاں پر آپ نے ڈیلا کیا اور جہاں پر آپ نے رکھنا ہو وہاں پر جا کر آپ اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں تو وہ پھر اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یعنی بیلس جو ہے اس کا وہ برابر رکھنے کے لیے چھوٹا سا وہ ہوتا ہے پانی اس کے اندر ہوتا ہے یہ بھی صولت اس کے اندر ہے پھر ایک اس کا یہ لاکھ ہے یہ لاکھ جو ہے آپ کھولیں گے تو یہ جو ہے چاروں طرف اس کو آپ گھما سکتے ہیں جس طرف بھی آپ نے گھما نہ ہو تو یہ سٹینڈ ہے ایک مکمل بہت ہی زبردست جبکہ آخر میں میں پھر دوبارہ دراز پیکہ کا پیکہ جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی بہتری سروس کی وئے سے کہ انہوں نے مکمل رقم جو ہے وہ ری فنڈ کر دی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی سے آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمٹ میں بھی ضرور اظہار خیال کریں اور اگر آپ نے ابھی تب میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اللہ حافظ